تو آج اپنی حالت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دوسروں کے حالات پر تو بڑے تفسریں کریں گے دوسروں کے لیے کردار ادا کریں گے آج بڑے فخر سے بے وقوفوں کا ایک ٹولہ ہے مولویوں کا بھی لیڈروں کا بھی اور جناب ٹی وی پر بیٹھنے والے روزانہ صبح سے شام تک اپنے کمرشل مفادات کے لیے گفتگو کرنے والے کا غزبہ ہند غزبہ ہند غزبہ ہند ایسے احمقوں ایسے بے وقوفوں ایسے ظالموں ایسے متکبروں ایسے فرقہ پرستوں نے غزبہ لڑنی ہے تمہارے کردار اور کرتود کیا ہیں کم تم تولتے ہو کم تم نابتے ہو ظلم تم کرتے ہو جھوٹی سیاست جھوٹا مذہب جھوٹا کردار اور پھر غزبے کے دعوے کرتے ہو وہ محمد بن قاسن جس نے ہندستان فتح کیا تھا غزبہ ہند تو کبھی کی ہو چکی جو محسن بھی تھے اور انسانیت کے لیے کردار ادا کرنے والے تھے وہ علیاء اللہ علماء ربانیہین جو محمود غزنوی کے ساتھ ہندستان میں آئے غزبہ ہند تو کبھی کی ہو آ چکی آٹھ سو سال ہندستان دلی پر مسلمانوں نے حکومت کی آج نئے غزبہ کونسا ہے جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے یہاں لوگوں کو بے وقوف بنانے کا عمل اور پھر اس پر وہ ساری بشارتیں فٹ کرنے کا عمل جیسے بے وقوفوں کا یہ کام ہے مفاد پرستوں کا یہ کام ہے تو اس طرح کی فضول اور لوگ کام کرنا کہ جی بجنت ہمارے لیے ہے یہ جنت صرف کنٹرول لائن سے اسی طرف ہے چونتیس کروڑ مسلمان جو ہندستان میں رہتا ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے جی تمہارے سے تو زیادہ ہیں تعداد میں تم بائیس کروڑ کے لیے جنت ہو جو بد اخلاق بھی ہوں جھوٹے بھی ہوں وہاں سے لوگوں کو لے کر آئے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور یہاں ستر سال سے لا الہ الا اللہ کے خلاف نظام قائم کیا ظلم کا نظام قائم کیا تمہاری حیثیت کیا ہے ظالم بتکبر دین کی توہین اور بزاق اڑانے والے وہ کسی ہندستان سے لڑنے کے قابل ہیں کیا صلحیت اور استعداد ہے تمہاری اللہ اور اس کے رسول کی آیات کے خلاف تمہاری اسمبلیوں نے تمہارے مارشللہوں کے زمانے میں آئینی اور قانونی دفعات موجود ہیں جو قرآن کی نصوص قطعہ کے سرے سے خلاف ہیں طلاق کا قانون قرآن کے مقابلے پر ہے ویراست کا قانون قرآن کے علر رغم ہے سود کی پورا کا پورا نظام قرآن کی تعلیمات سے علر رغم ہے پھر دعویٰ ہے کہ ہم غزوہ کریں گے یہ مو اور اس طرح کے مقابلے کی باتیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا تھا وہ مخلص تھے محسن تھے ان کے صفت احسان کا تقاضی یہ تھا کہ مقرآن کے ساحل سے ولوچستان سے داخل ہوئے غزنی سے ہندستان لاہور میں داخل ہوئے تو بنگال تک پہنچو پورے برعظیم پاکوہن میں یہ بنگال کی اکثریت ہندستان کراس کیے بغیر ہی مسلمانوں کی ہوگی یہ مالدیب وغیرہ کی اندر مسلمانوں کی اکثریت ویسے ہی ہوگی یہ تیس چالیس کروڑ مسلمان ہندستان کے اندر ان تمام مخلصین کی تعلیمات کے بغیر ہو گیا غزب خدا کا کہ لانت جہاں پڑنی چاہیے وہ غزبے کے ٹھیکدار بن رہے ہیں بھئی دنیا کی کوئی جنگ لڑنی ہے تو اپنے مفادات کی جنگ لڑو اپنے مفادات کے لئے کوئی کردار ادا کرنا ہے تو اس کے لئے کسی کو بھینٹ چڑھاؤ پہلے مذہب کے نام پر افغانستان لڑایا وہاں کون سے غزبے کا حکم دیا گیا تھا یہاں جتنے بھی حکمران طبقے ہیں جتنے مولوی جتنے پیر جتنے لیڈر جتنے جرنیل جتنے ججز جتنے سیاستدان ہیں ذرا چالیس سال پہلے ان کی حالت دیکھو اور آج دیکھو وہ ذرا اپنی منیٹ ریل تو ثابت کریں کہ ان کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی کون سی جدی پوچھتی وراثت ان کے پاس تھی کون سا ان کے پاس محنت مزدوری تھی جس کے نتیجے میں یہ اور وہ ڈالروں میں کھیل رہے ہیں احتساب کے نام پر تماشا لگا رکھا ہے احتساب اسے کہتے ہیں احتساب تو بے لاغ ہوتا ہے یہاں اوپر سے لے کر نیچے تک ہر پارٹی مذہبی ہو یا غیر مذہبی ججز ہو جرنیل ہو یہ صحافی جو پچیس پچیس لاکھ کے ہن جی ایک ایک گھنٹے کی تنخواہی وصول کرتے ہیں ذرا ان کی منیٹ ریل بھی تو تلاش کرو سیکلوں پر چلنے والے آج کروڑوں اور عربوں میں کھیل رہے ہیں یہ کہاں سے آیا کون سے قانون اور ذابطے کے تحت آیا تمام فقہاں نے لکھا ہے کہ کسی محنت کا وہ معافضہ کسی کاروبار کا وہ نفع جو غبل فائش ہو وہ نجائز اور حرام محنت کے بقدر ہوتا ہے وہی صحافی بیچارہ جو ساری جگہ سے رپورٹیں ایک اٹھیک کر کے لے کے آتا ہے اس کو بیت ہزار تنخواہ اور انکر پرسن پچیس لاکھ روپے وصول کر لیتا ہے کس چیز کی کس قانون کہتا ہے دنیا کا کونسا قانون اور ذابطہ ہے کہ یہ طبقاتی ہاں جی محنت کا نظام بنایا جائے محنت کش کے حقوق پر ڈاکا ڈالا جائے اور سرمایہ پرستوں کے بفادات کے لیے کردار ادا کیا جائے وہ پیر اور گدی نشین جو دو چار ٹھوکے مارتا ہے تاویز گنڈے دیتا ہے اور اس کی بنیاد پر لاکھوں میں کھیلتا ہے کس بنیاد پر کیا محنت کی ہے اس نے کیا انسانیت کے لیے خدمات